موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرشتوں کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے جہنمیوں کی اور جہنم کی داروغہ فرشتوں کے درمیان گفت و شنید آپ اسے وہ لوگ جنہوں نے فرشتوں کی سیریز ابھی تک نہیں دیکھی ہے پلیلسٹ میں جا کر آپ فرشتوں کی سیریز دیکھ سکتے ہیں تو اسی زمن میں آج کے درس کا آغاز قرآن کریم میں سورہ زخرف کی آیاء مبارکہ سے میں کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اور یہ وہ کانورسیشن ہے یہ وہ بات چیت ہے تو جہنمیوں کی مالک فرشتے سے ہوئی دوزخی دوزخ کے داروغہ مالک نامی فرشتے سے خطاب کر کے کہیں گے قرآن کریم میں سورہ زخرف کی آیاء نمبر 77 وَنَادَوْ يَا مَالِكُنِ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ اور دوزخی دوزخ کے داروغہ مالک نامی فرشتے کو پکاریں گے وَنَادَوْ نِدَا دیں گے پکاریں گے اور نام سے بلائیں گے یا مالک اے مالک تم ہی دعا کرو لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ تم ہی دعا کرو کہ تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے وہ فرشتہ جواب میں کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہوگے نہ نکلوگے نہ مروگے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح آجائیں سورہ غافر میں جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے سورہ غافر اور سورہ مومن میں اس کی آیہ نمبر فورٹی نائن اور آیہ نمبر ففٹی اہلِ دوزخ کو جہنم کے داروغاؤں کے جواب کے زمن میں تو آیہ نمبر فورٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفَ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَدَابِ اور جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے نا سب مل کر جہنم کے موقع الفرشنوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے یعنی عذاب کے بلکل ہٹ جانے یا ہمیشہ کے لیے کم ہو جانے کی امید تو نہیں ہے کم از کم ایک آدھ روز کی کچھ چھٹی مل جایا کرے کچھ کمی ہو جایا کرے کچھ تخفیف ہی ہو جایا کرے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس منٹل لیول پر پہنچ گئے ہوں گے کہ بلکل بے بس ہو گئے ہوں گے دعا کے لیے فرشتے سے کہیں گے وہ کہے گا تم ہمیشہ یہیں رہو گے تو جب اب ہمیشہ رہنا ہی آئے تو شاید کچھ تخفیف ہی ہو جائے تو فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی کم سے کم تخفیف کی دعائی مانگ لو کچھ کمی کی دعائی مانگ لو تو وہ جواب دیں گے فرشتے کہیں گے کہ یہ بتلاو کہ تمہارے پاس تمہارے پیغمبر موجزات لے کر نہیں آتے رہے اور دوزق سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے رہے دوزقی کہیں گے قالو بلا دوزقی کہیں گے ہاں آتے تو رہے تھے مگر ہم نے ان کا کہنا نہ مانا قالو فدعو تو پتہ ہے فرشتے کہیں گے کہ تو پھر ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ کافروں کے لیے دعا کرنے کی ہم کوئی اجازت نہیں ہے اچھا ایسا کرو تم ہی اگر جی چاہے تو خود دعا کر لو اور تمہاری دعا کا بھی کچھ نتیجہ نہ ہوگا کیوں کیونکہ قرآن میں اسی آئے مبارکہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضُلَالِ کیونکہ کافروں کی دعاوں کا عالم کیا ہے کہ کافروں کی دعا آخرت میں محض بے اثر ہے کیونکہ آخرت میں کوئی دعا بغیر ایمان کے قبول نہیں ہو سکتی اور ایمان کا موقع دنیا ہی میں تھا تو وہ تو تم کھو چکے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو بیٹھ کے ذرا سوچو تو سہی نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ سورہ زخرف کی آیہ نمبر 77 سامنے رکھو وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاکِثُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر عرضی رکھ رہے ہیں سامنے ایک ریپریزنٹیٹیو نظر آ رہا ہے سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں نا آپ تو عرضی رکھتے ہیں نیچے والے کے آگے نیچے والا کہے نئی جی صاحب کو عرضی نہیں دیتا جاؤ کیا بیبسی کا عالم ہوتا ہے یہ تو دنیا کا حال ہے نا اگر نئی سر جی کچھ تو کریں جی آپ کے ہاتھ میں ہیں ہے نا جی سوچے وہاں تو بالکل کوئی ڈھیل ہی نہیں ہے کوئی ڈھیل نہیں ہے اور کوئی رحم بھی نہیں ہے ملائکہ میں اس جہنم میں جو ملائکہ ہے نا داروغہ کوئی ذرہ رتی برابر رحم نہیں ہے ان کے دل میں اللہ اکبر اور پھر آ جائیں سورہ مومن میں یا جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس کی آیہ نمبر فورٹی نائن میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں نا کہ ان کی کیا تڑپ ہوگی کیا بلبلہ ہٹ ہوگی اور سب مل کر آئیں گے جتھے ایک جماعت کی صورت میں ہم بھی آتے ہیں نا جب بہت دل دکھتا ہے تو کہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں وہ سارے جو ہے دھرنا دینے نہیں جمع ہوں گے وہ عرضی لے کے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے بھائی دیکھ چھٹکارہ تو مل نہیں سکتا کمی کروا دے وَقَلَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دْعُمُ رَبَّكَمْ يُخَفِّفَ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ تو آگے فرشتے پتائے وہی کہیں گے جو آپ سے ابھی عرض کیا قَالُوا وَلَمْ تَكُتَعْجِكُمْ رَسُلُكَمْ بِالْبَيْنَاتِ تمہارے باز رسول کھولی نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے تم تک پیغام نہیں پہنچا تھا قَالُوا بَلَا آیا تو تھا کہیں گے پر ہماری ہی بدبختی کہ ہم نے اسے قبول نہ کیا اللہ اکبر یہی جہنمیوں کا حال جو ہے نا جب جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ ہاں بھئی کیا کر رہے ہو جہنم میں اور وہ بھی سخر میں قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّىٰ تَانَ الْيَقِينَ کہیں گے ہائے بدبختی ہماری ہم نماز نہ پڑھتے تھے صدقہ خیرات نہ کرتے تھے اللہ کے لئے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نہ اللہ کی مخلوق کے لئے کوئی کام کیا اللہ کو رازی کرنے کے لئے بلکہ ہم تو الٹا مزاق اڑانے والوں میں سے تھے جو دین کی بات کرتا اس کا مزاق اڑاتے جو اللہ کی طرف بلاتا اس کا مزاق اڑاتے آخرت پر یقین بھی نہیں تھا اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ جہنم کی آگ سے بچانا اے اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے انہیں معاف فرمانا اے اللہ جو آئیں گے ہدایت میں رکھنا ہمیں بھی ہدایت دینا اور ثابت قدمی عطا فرمانا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم المواد اے اللہ مؤمنوں کی مردوں عورتوں مسلم مرد عورت جو زندہ ہیں جو مر گئے سب کی مغفرت فرما باری تعالی چھتا ہے دوزخ کے جو فرشتے ہوں گے وہ بہت طاقتور قسم کے فرشتے ہوں گے بہت طاقتور فرشتے ہوں گے سورہ تحریم میں ان کی طاقت کا آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے ایک اشارہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک سورہ تحریم کی آیان نمبر سکس جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہ بلائکت غلاظ شداد اللہ يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون جہنم جس پر تندخو اور مضبوط قوی فرشتے متعین ہیں یعنی کہ ایسے سخت فرشتے مہیں جن کے آپ سمجھ لینا کہ جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں ہارش اور سویر ایسے فرشتے ہیں کہ ہارش اور سویر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے رکھے ہیں جو تندخو بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کسی پہ رحم بھی نہیں کرتے مضبوط قوی فرشتے ہیں نہ وہ کسی پہ رحم کریں گے نہ کوئی ان کے مقابلہ کر کے بچ سکے گا جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراں پورا کرتے ہیں غرض اس دوزخ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کافروں کو دوزخ میں داخل کر کے چھوڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی